بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں بل بل کو دیکھنا خواب میں بل بل کو حاصل کرنا خواب میں بل بل کو پکڑنا خواب میں بل بل کی آواز سننا خواب میں بل بل کا اس کے ہاتھوں میں آ کر بیٹھ جانا خواب میں بل بل کو زخمی کرنا خواب میں بل بل کو نقصان پہچانا اس کی آوازیں سننا اور اسی کے مطالب تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سمسکرائب کرنا ہے حضرت ابراہیم میں کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے خواب کے اندر بلبل کو دیکھا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو بیٹا حاصل ہوگا اس کو کل غلام حاصل ہوگا جس سے یہ انسان فیدہ اٹھا سکے گا خواب کے اندر بلبل کی آواز سننا اس کو دیکھنا اور اس کی خوبصورت آوازیں سننا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو خوشکن کلام سننے کا موقع ملے گا اچھا اور یعنی کہ ذہن کو فرش کرنے والا کلام سننے کو ملے گا کوئی ایسی خبر آئے گی جس سے اس کا دل اور دماغ خوش ہو جائے گا اگر خواب میں دیکھیں کہ بلبل اس کے ہاتھوں میں آیا اور پھر اڑ گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اس کا غلام یا اس کا قریبی رشتہ دار وفات پا جائے گا زائے ہو جائے گا اگر خواب میں دیکھیں کہ بلبل اس کے ہاتھ میں آیا اڑا نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہی مر گیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا اپنا بیٹا یا اپنا غلام اپنا ملازم اپنا بھائی وفات پا جائے گا حضرت جابر مغربی رحم اللہ فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی شخص کوئی حسان دیکھے کہ اس کے پاس بہت زیادہ بلبل ہیں اور تو اس بات کی تعبیر ہے کہ جتنی بلبل ہیں اسی قدر اس کو غلام نوکر چاکر ملے گے اور یہ ان سے فیدہ اٹھائے گا ان سے مال جمع کروائے گا اگر خواب میں یہ دیکھے کہ بہت زیادہ بلبلیں مار دی ہیں ان کو جان سے مار دیا ہے اور ان کا گوشت خریدہ ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو ویراسرت کے اندر بہت زیادہ مال ملے گا بہت زیادہ اس کو غلام ملے گے اگر خواب کے اندر بلبل کا گوشت کھایا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں ایک تعبیر یہ ہے کہ اس کو بیٹا حاصل ہوگا دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہوگی اسی کے مطالب اگر آپ کوئی تعبیر جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپچن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين